اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ ٹرانسپیرن ریکشنز یا ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں صحیح نظر آ رہا ہے نا یا پیچھے سے کوئی پردگا کوئی سین ہے چلے جی بلڈ ٹرانسپیرن ریکشنز یہ وہ ریکشنز ہیں مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈونر سے بلڈ دیا وہ ہم نے کسی اور بندے کو دیا ٹھیک ہے تو وہ بلڈ لوڈ جب ہم ٹرانسپر کرتے ہیں تو یہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ ڈونر ہوتا ہے اور جو لیتا ہے وہ ریسپینٹ ہوتا ہے اے ایسا تو جو ریسپینٹ ہوتا ہے اس کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں ریکشنز سٹارٹ ہو جاتے ہیں Plant ہم نے وہ پڑھنے کے بلڈ ٹرانسپیرن ریکشنز کے بلڈ کو ہم نے ٹرانسپیوز کیا تو اس کے بعد ریکشنز جو شو ہوئے، وہ کون کون ki سی تائبز کے ریکشنز ہوتی اور کیسے کیسے ہوتے ہیں آج ہم نے وہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی سب سے پہلا ہے ہمارے پاس allergic anaphylactic reactions allergic anaphylactic reactions اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی type one hypersensivity involved ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے بھلا کہ آپ نے کیا کیا کہ ایک ڈونر سے بلڈ لیا ٹھیک ہے یہ فرض کرنے کے ڈونر تھا اس سے اپنے بلڈ لے کے ایک recipient کو دیا جب آپ نے recipient کو blood دیا تو یہ یہاں پہ پہنچ گیا جو ڈونر کا بلڈ تھا کس کا ڈونر کا جو blood تھا اس میں plasma proteins کا تو پتہ ہے آپ کو plasma proteins جو plasma proteins تھی وہ match نہیں کر رہی تھی جو ڈونر کی کیا تھی plasma proteins یہ plasma proteins match نہیں کر رہی تھی پھر آپ کا جو transfused blood تھا اس کے اندر کیا تھی plasma proteins تھی جو blood آپ نے یا ڈونر سے اٹھا کے اس کے اندر inject کیا اس میں plasma proteins جو تھی وہ recipient کے ساتھ match نہیں کر رہی تھی اگر match نہیں کریں گی تو آپ کو جو recipient ہے وہ ان plasma proteins کو ایزے antigen لے گا کیا لے گا ایزے کیونکہ proteins ہیں ان کو ایزے antigen لے گا اور ان کے خلاف antibody بنا دے گا کون سی type one antibody fonory abone میں کون سی antibody ہوتی تھی ballot 간ہ ڈいうこと likely ihn ہے تو یہ ڈام تر��ی tails میں دے گا ٹھیک ہے جب ڈامives بنتی ہے تو ڈامives کے اûپر جا کے لگتی ہوتی تھی یاد کریں ذرا marsled کے اوپر تو ڈ آج جیعی جا کے لگے کیا جب ڈامives کے ادیک جب ڈامives jou無ے جا Language جا کے لگ جائے گی تو ٹائپ اے hiper sust http جو ہوتا تھا کہ یہی flaming select protein جو کہ ایز اینٹیجن ہے یہی اینٹیجن آئیں گی اور یہاں پر کیا کریں گی کراس لنکنگ ایسے ہوتا تھا نا جب کراس لنکنگ ہوگی تو مارس سیل سے کیا سکریٹ ہوگا آپ کا ہسٹامین کیا سکریٹ ہوگا ہسٹامین اور ہسٹامین جو سکریٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ کیا کرتا ہے ایک تو ویزو ڈیلیشن کرتا ہے دوسرا پروکو سپازم کرتا ہے سکین کے اوپر ریشز کرتا ہے اور دریا وغیرہ کرا دیتا ہے جیلڈیشن گاز کرا دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا اس طرح کا جو ہے نا ٹائپ ایک اینٹیجن ہے ایک اینٹیجن کیوں بولتے ہیں اس کو اینٹیجن کیوں بولتے ہیں اس کو کیوں کیونکہ آئی جی اینٹیبادی ہوتی ہے اور آئی جی اے کے نتیجے میں کیا بن رہی ہے ہسٹامین اور ہسٹامین کیا ہے ایک اینٹیجن ہے ہم نے ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے ڈونر سے بلڈ دیا ریسیپینٹ کو جو ڈونر کا بلڈ تھا جو ٹرانسفیوزڈ بلڈ تھا اس کے اندر پلازما پروٹینز تھی اب یہ پلازما پروٹینز کو ہماری جو ریسیپینٹ کی بارڈی یہ اس کو ایسے انٹیجن لے گی اور ان کا خلاف انٹی بارڈی Где ایک کو جی اگلی یہی ای جی جو جا کے ماسل پر لگ جائیں گی اور جب یہی Weger amp پروٹینز جو اندر آ چکے تھی یہ آ کے اس کی خواہ کریں گی جب خواہ کریں گی تو اندر سے خواہ کریں تو آپ کا ماسل کیا ہو جاتا تھا ایکٹو جب مارسلم ریس کیا اب ہسٹامین کیاکس کرا دیتی ہے ویزو ڈیالیشن ، بروکاسپاسم shortness of breath ہو جائے گی سکن ریشز اور ڈیریا کی مٹیلٹی مطلب جی ایٹی کی مٹیلٹی بڑھائے گی تاکہ کیا ہو جاتا ہے ڈیریا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کیا ہوتا ہے allergic anaphylactic reactions سمجھ آگے یہ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے ایک اور بات وہ کرتا ہے کیا بات کرتا ہے اس میں ڈائپ ون ہیپر سینسٹیویٹی ریاکشن اگیسٹ پلازما پروٹینز ان ٹرانسٹیوز بلاڈ یہ ایک بار اس نے لکھی ہے اس میں سارا پیچھے جو concept تھا میں آپ کو سمجھا سمجھ آگیا ہے آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے ہے ڈائی جی اے ڈیفیشنٹ انڈویجولز شوڈ ریسیو بلاڈ پروڈکٹس ڈائی جی اے یہ ہم نے کل پڑھا تھا کل پر سو پڑھا تھا یاد ہے یاد ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر پیشنٹ ڈائی جی اے ڈیفیشنٹ ہے میرا ڈیفیشنٹ پڑھا تھا سیلیکٹیو آئی جی اے ڈیفیشنٹسی تو اس کو آئی جی اے والے پروڈکٹس وہ نہیں لے سکتا کیوں کہ یہ ایک پیشنٹ تھا میں یہاں پہ پیشنٹ بنا یہ ایک پیشنٹ تھا ٹھیک ہے اس کے پاس آئی جی اے ڈیجن آئی جی انٹی بارڈی نہیں ہے یہ نہیں ہے میں نے کہا تھا جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کے پاس اسی کے خلاف کیا ہوتی ہے انٹی بارڈیز ہوتی ہے تو یہ وہ اس کے خلاف کیا بنائے گا اپنی انٹی انٹی آئی جی اے انٹی بارڈیز تو یہ انٹی بارڈیز اس کے اندر ہیں اس کے اندر ہیں اب وہ کہتا ہے آئی جی اے ڈیفیشنٹ انڈویجوال شوڈ ریسیو بلڈ پروڈکٹس ویڈ آئوٹ آئی جی اے کنٹیری اب اگر ہم اسی بندے کو بلڈ دیتے ہیں کسی دوسرے بندے کا جو کہ آئی جی اے اگر پیشنٹ آئی جی اے ڈیفیشنٹ ڈیفیشنٹ میں بلڈ دیں گے سمجھا گی میری بات کیوں اس کو بہت چلکٹس بلڈ دیا ڈرڈر کا بلڈ دیں گے اس میں کیا ہوں گی آئی جی ہے تو ہوں گی ہوگی اس میں ہوں گی جب اس کو ہم دیں گے تو آئی جی اے اندر پہنچ گئی جب آئی جی اے اندر جائیں گے توجہیں گے تو انٹی آئی جی اے انٹی بارڈیز ہے یہ ان کو پکڑیں گی ان کی کیا کر دیں گی کلنگ کر دیں گے تو اس طرح اس کی کلنگ ہو جاتی ہے تو جو ڈیوڈ ڈیفیشنٹ پیشنٹ ہے اس کو آپ جو بلٹ دیں گے وہ ڈیوڈ 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 سمجھ آگی یہ بات یہ اس کو میں رپیٹ کروں آگی ہے سمجھ پکی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی تھا اس کی پیتھو جنیسس تھی تو اس کی پیتھو جنیسس کیا سی ہوتی ہے وہ ابھی پڑی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹائمیں یہ ہوتی ہے ویدن منٹس ٹو 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 ٹری آرز یہ ویدن منٹس بھی ہو سکتی ہے اور ٹو ٹو ٹری آرز یعنی یہ اس ٹائم کے اندر اندر یہ آپ کی ہو جاتی ہے اللرگیاں ایفلیکٹک دیکشن ہو جاتے ہیں اگر آپ اس طرح کا بلڈ ڈیوڈ ڈیوڈ ریسپونس دے گا ڈیو ٹو ریلیز اف پری فارمڈ انفلیمیٹری میڈی ایٹرز ان ڈی گرنیلیٹنگ ماسٹ سیلز کیا مطلب اس بہت ہے ہم نے کہا تھا نا کہ جب ماسٹ سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں تو ماسٹ سیلز ایک گرنیولز ریلیز کرتے ہیں یاد ہے اور ہم نے کہا تھا یہ گرنیولز پری فارمڈ ہوتے ہیں پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ماسٹر کے اندر جب اوپر سے کراس لنکنگ ہوگی یہاں پہ بنے سمجھ آگیا ہے پاکی بات ہے تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ preformed inflammatory mediators in degranulating mast cells اس کی clinical presentations کیا ہیں allergies ہوگی آپ کی skin پر وہیں skin rashes system in vya سے ٹھیک ہے urticaria urticaria بھی ہوتا ہے skin rashes اس کے بعد آپ کو pruritus ہوگا پھر آپ ایچ سکین ہو جائے گی skin پہ ایچنگ ہوگی آپ کو خجلی کرنے حضر کرے گا ٹھیک ہے اس طرح کی conditions ہو جائیں گی anaphylaxis ہوگی of course anaphylaxis ہوگی کیوں کیونکہ histamine بن رہا ہے اس کے بعد آپ کو wheezing ہوگی ٹھیک ہے آپ کی جو آبازیں ہیں گی عجیب و غریب کسیم کیا آپ کو جب سانس لیں گے allergy کی وجہ سے hypotension آپ کو ہوگی respiratory arrest ہوگی آپ کا آپ کو بلکل بند سا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے respiratory arrest بہتے ہیں اور آپ کو shock وغیرہ ہوں گے ٹھیک ہے یا آپ کو shock وغیرہ ڈونر کا بلڈ ہے یہ ڈونر کا بلڈ تھا یہ اس نے host میں دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ cross-linking ہوئی plasma proteins کے خلاف یہ سارا histamine بن رہا ہے یا پھر یہ ڈونر کا plasma proteins including iga اگر iga contain کریں گی تو اس سے بھی وہ اس کو problem ہو جائے یہ سمجھ آگیا allergic anaphylactic reactions یہ کس طرح ہوتے ہیں بکی بات ہے آگے پڑھیں ہم لوگ میں دیکھ لوں کہ اس میں کچھ آپ لوگ کا رہنا کیا ہو allergic anaphylactic reactions چینے جی اب ہم دیکھتے ہیں acute hemolytic transparent reaction acute hemolytic transparent reaction کہ یہ کونسے reaction ہوتے ہیں اور اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس میں آپ کی type 2 hypersensitivity involved ہوتی ہے remind کریں type 2 hypersensitivity میں کیا ہوتا تھا کونسی antibody بنتی تھی igg اور یہاں پر آپ کی اب antigen fix ہوگی antibody کیا ہوگی free ہوگی وہ جب اس کے ساتھ لگتی ہے تو پھر کیا بان جاتے تھا یا تو complement system یا پھر یا پھر میکروفیجز یا پھر complement system natural killer cells یا پھر میکروفیجز وہ جو خود کو بھی بھول 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 بلا دیتے ہیں آپ لوگ ہیں ایکیوٹ ہمولیٹک transparent reaction یہ کیا ہوتے ہیں type 2 hypersensitivity involved ہوتی ہے کیسے involved ہوتی ہے typically causes intravascular hemolysis مطلب intravascular vessels کے اندر آپ کے rbc کی جانب وہ breakdown ہوگی a b a blood group incompatibility اچھے کیا ہے اس کے پیچھے concept ہے اس طرح کا ہے کہ ایک بندہ تھا a positive اس کے پاس کونسی antigen تھی a antigen تھی antibody کونسی تھی بی ایک پیشنٹ تھا اس کے بی پوزیٹیف تھا اس کے پاس انٹیجن کون سی تھی بی اور انٹی بارڈی کون سی تھی اب یہ مرے پاس پیشنٹ ہے یہ کیا ہے مرے پاس پیشنٹ ہے ہم نے یہ دونر ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا بلڈ اس کو دے دیا اے پوزیٹیف کا کس کو دے دیا بی پوزیٹیف کو اسے بولتے ہیں اے بی او بلڈ گروپ انکمپیٹیبیلیٹی مطلب بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا کر رہا یہاں پر میج میں بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا جب مجھے راب میچ نہیں کرے گا تو یہ جب ادھر آئے گا اس کے پاس کونسی انٹیجن ہے انٹیجن ہے انٹیجن ہے لیکن ہم جو پیشنٹ ہے اس کے پاس اے دیو adopt اے ہے اس کے خلاف کیا انٹی باڑی ہے لیکن انٹی باڑی اے کونسی ہے ے آئ dg کونسی ہی جی اب یہ کیا کریں گی یہاں پہ یہ ہوگی یہ یہ فری ہوگی اور یہ کیا ہوگی فکس ہوگی آر بیسیز کے اوپر کن کے اوپر آر بیسیز کے اوپر یہ فکس ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اب یہ جائے گی اس کو ایسے پروٹین لے گی اور اس کے اوپر جا کے اس طرح لگ جائے گی ایک طرف سے دوسری طرف سے کیا لگتی ہے یاد کریں یا تو میکروفیج یا کمپلیمنٹ سیسٹم یا نیچرل کیلر سیل تو یہ اپنا پروسز کرتے تھے اس کی کیا کر دیتے تھے پھر کلیں تو آر بیسیز مر جاتے ہیں لیکن انٹر ویسل سیل کے اندر ویسل کے اندر آر بیسیز کی بریگ ڈن ہوتی ہے اور اس طرح یہ ہیمولیسس کیا ہوتی ہے ہیمولیسس بلڑ سیلز کی ہیمولیسس ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی جو بلڑ سیلز ہیں وہ ٹوڑ جاتے ہیں اور یہ انٹر ویسکل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انٹر ویسکل سمجھا گئے یہ بات میں اس کو ایک پار ریپیٹ کرتا ہوں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ تھا اے demonstر اے پاؤزٹیو س Blues پیسنٹ کی پاس تھی بی اور انٹیجن یہ پیشنٹ کی پاس تھی انٹیجن بی اور انٹیباڑی جو اس کے پاس نہیں ہوتی نہ اس کے اگل اس کے پاس کیا ہوتی ہیں ڈیک ہیں، اب کیا ہوگا therapy انٹیجن اے تھی اس موضی سیجن اے کو آپ کے جو انٹی باڈی اے ہے اس کے خلاف پیشنٹ کے طرح بنی ہوئی ہے سمجھا رہی چیز یہ آئی جی جی تھی یہ جا کے اس کے اوپر لگ جائے گی اور پیچھے سے یا تو میکروفیج کو یا کمپلی میٹ سیسٹم کو یا نیچر کلر سیل کو کیا کر دے گی ایکٹیو وہ جب ایکٹیو ہوں گے وہ ان سیلز کی جو بلڈ سیلز ان کی کیا کر دیں گے ہیمولائیسز تو ٹوٹ پھوڑ کا بچکار ہو جائے گی اور یہ ہمولائیسز انٹرویسکلر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انٹرویسکلر ہوتی ہے سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آگئی ہے آپ اس کی ریٹنگ کا نظر سمجھ آتی ہے وہ کیا کہتا ہے ٹائپ ٹو ہیپر سیسٹی ویٹی آفکورس ٹائپ ٹو انوالو ہو رہی ہے کیوں کیونکہ میکروفیج کمپلی میٹ سیسٹم نیچر کلر سیلز انوالو ہو رہی ہے آپ کی ڈی 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 پہ نہیں ہوئی ہے جو کہ فری ہے اور انٹیجن کیا ہے فیکس ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹائپ ٹو ہیپر سیسٹی ویٹی انوالو ہے ٹیپکلی کازز انٹرویسکلر ہیمولائیسز آفکورس جو ہیمولائیسز ہے وہ کہاں ہو رہی ہے انٹرویسکلر میں نے بھی بتا ہے ویسز کے اندر ٹوٹ ٹوٹ ہوگی اے بی او بلڈ گروپ انکمیٹی بیلیٹی یعنی کہ یہ بلڈ گروپ جب میچ نہیں کرے گا تب ہم دے گے جب اگر آپ سے question ہے کہ اے بی او بلڈ گروپ انکمیٹی بیلیٹی ہے کون سا آپ کا وہ reaction ہوگا ایکیوٹ ہیمولائیٹک ٹرانسفین ریاکشن ہوگا ٹھیک ہے آسان آسان سا ہے کوئی مشکل ہے نہیں آپ نے پہلے پڑا ہوا ہے بس میں رویین نہیں طرح کی قرار ہوں چیزیں جو پیچھے سکنٹ سے چھپے ہوئے وہ بتا رہا ہوں ساپ کر دو اس کو سمجھ آگیا ہے نا ہاں کی نہیں اسی لئے تو بلڈ میچ کرتے ہیں اسی لئے تو بلڈ میچ کرتے ہیں ہم کہہ اگر کوئی question کرے آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سبیر بلڈ میچ کیوں کرتے ہیں آپ اے پوزیٹیو بی پوزیٹیو کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں کیا آپ کا جواب ہوگا آپ کا یہ جواب ہوگا ایکیوٹ ہیمولائیٹک ٹرانسپین ریاکشن ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اکثر بلڈ میچنگ ہو رہی ہوتی ہے پتہ ہونا چاہیے کیوں بلڈ میچنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں بھئی بلڈ گروپ تو میچ کر گیا اس کا بھی یہ پوزیٹیو ہے اس کا بھی یہ پوزیٹیو ہے پھر بھی پرابلم ہو رہے ہیں وہ پلازم پروٹینز کا ڈیفرنس آ رہا ہوگا پلازم پروٹینز میچ نہیں کر رہی تو کونسی ٹائپ 1 ہپر سنسٹیوٹی ہو رہی ہوگی اس کو ٹھیک ہے تو اللہرگی اینفلیکٹک ریاکشن ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اچھے ڈیورنگ ٹرانسفین اور بھی دن 24 آرٹس اور یہ 24 آرٹس کے اندر اندر دیو تو پری فارمڈ انٹی باڈیز اور یہ پہلے سے انٹی باڈیز جو بنی آئی جی جو بنی جس کے خلاف کیونکہ پری فارمڈ یہ انٹی باڈیز ہیں انٹی جن اے ہیں انٹی باڈی بی ہے پری فارمڈ پہلے سے اس کے اندر بنی ہوئی ہیں اس کی بہت سے یہ ہوگا یہ کیا ہوتا ہے ہاں جلدی جلدی آپ کی ریپڈ بریتھنگ کیا ہوتا ہے مور دین مور دین ہنڈریڈ بیٹس پر منٹ آپ کے دل جانب اور فلینک پین کیا ہوتا ہے فلینک کون سے ریو کہتے ہیں ناٹمی میں فلینک پین کسی بولتے ہیں فلینک ہے یہ آپ کی بیک سیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پیشنٹ کی پیشنٹ انہی بلکہ کسی کی بیک سیڈ ہوتی ہے یہ آپ کی جو ہوتی ہے بیک سیڈ پین اپ ختم ہوتی ہے اسے چھوٹا ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں تیک ہے اس نہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمو گلوپنوریا یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یورین میں کیا ہوگی ہمو گلوپن کیوں کیونکہ intravecularوس کی breakdown ہمالائٹش MIJB اور آپ کو jointes ہوگی ٹھیک ہے jointes کیا ہوتی ہے جیلو something like that کیا آپ کا جو کلر ہے وہ یلو کیونکہ آپ کی بلو روبن زیدہ ہوتی ہے اور یہ extravecularوس کی بریکڈن ہوگی ولو روبن کی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا سکن کا سکن کا آنکھوں کا جو کلر ہے وہ کیا ہو جاتا ہے یا لیسا ہوجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس نیاں بے جتے ہیں بنائی ہوئی ہے ڈونر آر بیسیز اے اے اور بی بلڈ گروپ انٹیجن یہ یا تو بیگ لگ بلڈ گروپ ہے یا بلڈ گروپ اگر بیگ لگ بلڈ گروپ لیں تو انٹیجن بی ہوگی اگر اے بلڈ گروپ لیں تو انٹیجن اے ہوں گی تو یہ ہوسٹ انٹی اگر اس کے پاس انٹیجن A ہیں تو Antibody B ہوں گی اگر اس کے پاس Antigen B ہیں تو Antibody A ہوں گی تو وہ وہی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹائپ کونسی ہوتی ہے IgG یا IgM ہوتی ہے یاد کریں میں نے کہا تھا کہ ٹائپ 2 میں کونسی یہ Antibodies ہوتی ہیں یا IgG یا پھر IgM لیکن موسٹی کونسی ہوتی ہے IgG ہوتی ہے آسان ہے نا یہ ہے مشکل ہے آسان سا ہے چلیں جی اگلا دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والے میں کچھ چیز آپ کی رہنا گئی ہو اچھا اچھا یہ کیا کہتا ہے یہ سیمپل سی بال بتا رہا ہے یں ہم اکثر کہتے ہیں کہ بلڈا وہ ہم بلڈ بینک سے لیا ہے تو اس سے patient کو کچھ problems ہو گئی ہیں سننا ہے ہم ایسا کبھی کہ بلڈ بنک سے ہم کہتے ہیں اکثر ہم recommend کرتے ہیں کہ بلڈ سٹور ہوتا ہے وہ نہ لیا کریں 나온 blood ہم پیشن کو دینا چاہتے ہیں ibaد کا کیا reason ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ reason ہوتی ہے کہ ہم نے بلڈ کی بھی چیز اور بلاد کی Buch Blan Re mortality سات replicate birth komt کے اندر ہم نے کیا کرتا ہے اس کو رکھ دیا جب وہ اس کو بلڑبینک کے اندر رکھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کا جو وائٹ س organise ہوتے ہیں جو لیا ہے دونر سے اس کو ہم نے پیک کر کے سٹوریج कرتے ہیں بلڑ بینک کے اندر تخطہ بز فاخر آپ کا جو بلڑ ہوتا ہے جو بلڑ کے وائٹ بلڑ سٹakk ada بلڑش کیا بنا دیتے ہیں یا آپ کے سائٹوکوانز پروڈیوس کر دیتے ہیںهای سائٹوکوانز ادھر ہی ادھر ہی ابھی بلڑ اب کا سٹوریج میں پڑھا mixed بلاڈ آپ کا سٹوریج میں پڑا ہوئے اور وہاں پر انہیں کیا بنا دیا ہے وہاں پر انہیں سائٹوکینز پروڈیوز کر دیا ہے اب جیسے ہی یہی بلڈ جو کہ ہم نے بلڈ بینک میں سٹور کیا ہوا تھا یہ ہم کسی بھی ریسیبنٹ کو دیں گے کسی بھی پیشنٹ کو دیں گے تو سائٹوکینز تو پہلے سے ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے نا سائٹوکینز ایکٹیو ہیں اور سائٹوکینز کا کام کیا ہوتا ہے کیا کام ہوتا ان کا یہ ہی انٹرلیکن وان سیکس یہ سارے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں انفلمیشن کراتے ہیں کیا کراتے ہیں کہ نہیں انفلمیشن کراتے ہوتے ہیں یہ جا کے آپ کے ریسیبینٹ کے اندر کیا کر دیں گے کیا کر دیں گے انفلمیشن تو اس طرح یہ آپ کے ریسیبینٹ شون لگ جائے گی سمجھا گئی ہے ٹھیک ہے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے بلڈ لیا اس کو store کیا بلڈ بینک بے جب ہم اس کو store کرتے ہیں تو storage کے دوران بلڈ بینک بے آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو ہم نے blood store کیا ہے اس کے اندر جو وائٹ بلڈ سیلز تھے وہ کیا کرتے ہیں cytokines بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں cytokines اب یہی blood جب ہم کسی patient کو ریسیبینٹ کو دیتے ہیں تو وہ جو cytokines تھے وہ بھی تو اندر جائیں گے کیونکہ بلڈ میں تھے جیسے ہی وہ جائیں گے تو وہ active ہوتے ہیں تو وہ recipient کے اندر patient کے اندر جا کے کیا کر دیتے ہیں inflammation کر دیتے ہیں تو اس طرح اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے inflammation تو ہم اسی لئے آوائیڈ کرتے ہیں کہ blood bank میں جو ہے وہ blood رکھا ہوئے اس کو نہ دے اسی لئے آپ نے بھی اپنے پیاروں کو اور اپنے patients کو یہی recommend کرنا ہے کہ کوشش کریں فریش ملائٹو ہاں اگر blood bank سے لیتے ہیں تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ جو آپ نے blood لیا ہے اس کے اندر جو white blood cells ہیں کیا ہیں WBCs ہیں ان کی counting کم کر دو ان کی counting کیا کر دو کم WBCs mostly نکال دو blood سے WBCs نکال دو RBCs باقی رہ جائے it's possible it's possible بلکہ آج کل تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب آپ blood bank میں آپ کو RBCs الگ سے ملتے ہیں RBCs کا blood الگ سے ملتے ہیں آپ کو WBCs کا blood الگ سے ملتے ہیں اور mostly patient کو RBCs لگتے ہوتے ہیں نہیں سمجھے ہم کہتے ہیں نا کہ blood کی کمی ہے جس کو hemoglobin کی کمی ہو کس کی hemoglobin 12 سے کم ماری ہو 8 سے کم ماری ہو ہم کہتے ہیں تمہیں blood لگے گا patient کو کہتے ہیں blood کا مطلب یہ تو ہم صرف patient کو کہتے ہیں blood کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پورا بران لگے WBCs لگے سب کچھ ہر چیز کی counting الگ ہوتی ہے WBCs کی counting آپ الگ سے کریں گے ٹھیک ہے playlets کی counting الگ میں کریں گے hemoglobin کی counting الگ سے یعنی RBCs کی counting ہر چیز کی counting کیا ہوگی الگ الگ کریں گے جب آپ test کراتے ہیں نا اس کا complete blood examination ہوتا ہے patient کا اس میں ہر ایک چیز کی گھوڑ سے دیکھے گا WBCs کی counting الگ ہوتی ہے اب WBCs کے اندر neutrophils کی counting الگ ہوتی ہے sinophils کی الگ ہوتی ہے basophils کی الگ ہوتی ہے T lymphocytes, B lymphocytes ہر رہے کی counting کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے اب اگر ہمیں patient کا جو ہے نا hemoglobin کم دکھائی دے رہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو blood دیں گے صرف RBCs والا جس میں RBCs ہوں گے وہ کیسے دیتے ہیں جب ہم کسی سے blood لیتے ہیں تو blood لے کے blood میں پھر ہم اس کو الگ الگ کیا ہوتا ہے WBCs ہم اس سے الگ کر لیتے ہیں RBCs الگ کر لیتے ہیں friendlets الگ کر لیتے ہیں پھر patient کو جس چیز کی need ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اس کو HB کی کمی ہے RBCs دیں گے اس کو WBCs کی کمی ہے WBCs دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چیز ہوتی ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ ہم بیسے patient کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو blood کی کمی ہے ٹھیک ہے تو یہ basic کو اس کے پیچھے یہ والا سارا concept چھپا ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی میری بات یہ والی کہ ہم blood کو الگ الگ کر کے لیتے ہیں کہ اس کو میں repeat کر رہو ویسے extra بات تھی سوچا کہ آپ کو بتا دو تو اس کو کیا ہو جائے گی inflammation ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سمجھ آگئیے ہاں تمہیں بتا کیا رہا تھا بتا ہمیں یہ رہا تھا کہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ rbc کی مقدار کم کر دیں blood کے اندر جو اپنے وہاں پہ store کیا ہے blood bank میں جب wbc ہی نہیں ہوگے تو کیا cytokines بنیں گے نہیں کیونکہ cytokines کو کون بنا رہے تھے wbc تو cytokines ہی نہیں بنیں گے جب cytokines نہیں جب آپ blood کو store کرنے لگے اس وقت اس وقت آپ کے wbc کو آپ الگ کر لیں گے ٹھیک ہے جب wbc کو اب الگ کر لیں گے تو cytokines نہیں بنیں گے cytokines نہیں بنیں گے تو پیشن کو انفلمیشن نہیں ہوگا تب بھی cytokines تب بھی cytokines یہ پروڈیوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہر کسی کے blood کے وائد بلڈ سرز پروڈیوز نہیں کرتے ایک تو یہ بات ان کو پراپر انویرمنٹ نہ ملے لمپیر سے کیے زیادہ پرانا ہے یا پھر کچھ ہوتے ہی بندے ایسے ہوتے کہ ان کے wbc cytokines پروڈیوز کر دیتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے جو نا wbc cytokines پروڈیوز کریں گے آپ کو سپریٹ کرنے کے اپنے اپنے میتھڈز ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ترونکو الگ سے پڑھیں گے وہ ہماری لائپ ٹکلیشن مطلب کہ وہ آتا ہے تو وہ وہاں پہ ہم چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہپرسیس پری ٹو بھی انوال ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو ڈونر کا ڈونر ہوتا ہے ڈونر کیا ہوتا ہے جو ڈونر کیا ہوتا ہے ڈونر جین ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کون سا جین ہوتا ہے کون سا جین ہوتا ہے کون سا جین human leukocyte antigen یاد ہے hla gene human leukocyte antigen leukocyte کس کو بولتے ہیں wbc کو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو hla gene تھا یا wbc تھا یہ ڈونر کا کس کا کس کا دونر کا یہ آپ نے کس کو دیا recipient کو دیا اب recipient کیا کرے گا recipient دیکھا کہ wbc gene آگیا بعض دفعہ آپ recipient اس ہی خلاف کیا m یہ پھر وہی جائے گی type 2 hypersensitivity کرائے گی کہ آپ wbc wbc ہیں wbc کے اوپر جو hla antigen ہے اس ہی کے اوپر جا کے لگ جائیں گی اور پیچھے یا تو macrophage یا پھر complement system یا پھر natural cells active ہوں گے اور اس کیا کر دیں گے killing اور wbc ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے نہیں سمجھ جائے ڈکٹر یا میں ریپیٹ کرتا اس کو ایک پر میں سوچا کہ آپ پہلے سے پتہ ہے دیکھیں ہم نے donor سے کیا لیا wbc white blood cells کے اوپر hla antigen ہوتی human leucoside antigen یہ wbc کے اوپر antigen تھی اب m اب یہاں پہ یہ free ہوتی ہے اور antigen fix ہوتا ہے تو کون سی type ہوگی hyper sensitivity type 2 یہ اس کے اوپر جا کے لگ جائے گی پیچھے اپنے fc portion پر یا تو macrophage کو بائن کرائے گی یا پھر complement system کو یا پھر یہ پڑھا دام نے تو کیا کر دے گی یہ اس کی destruction کرا دے گی یہ white blood cells ٹوٹ پور جائے گی تو یہ اس کا ایک mechanism یہ ہے تو یہ ہم جو پڑھ رہے تھے یہ febrile non hemolatic transfusion reactions دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو آپ نے blood store کیا white blood cells میں cytokines بنا دی یا پھر آپ کی hyper sensitivity type 2 ہوئی ہے کیونکہ hls gene کے خلاف آپ کی recipient کی body نے کیا بنا دی ہیں antibodies igg m type 2 hypersensitivity ہوگئی سمجھ آگئی یہ بات بکی بات ہے بکی بات ہے سمجھ آگئی کسی اور طریق سے سمجھ آگئی سمجھ challenge یہ پر دوسرا طریقہ نہیں لکھا اس نے ایک طریقہ لکھا ہے ٹھیک ہے آپ دوسرا method write کرنا یا ہماری book ہے اس میں لکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا طریقہ کام ہوتی ہے flushing کیا ہوتی ہے flushing آپ کے flushing یہ ہوتی ہے کہ آپ کے capillaries جو ہے نا یہ تھوڑی ڈیلیٹ کر جاتی ہے ٹھیک ہے involuntary response ہوتا ہے یا آپ کے brain کا nervous system کا آپ کے capillaries کیا کر جاتے ہیں تھوڑی سی ڈیلیٹ کر جاتی ہے چلنج جی نیکسٹ مارے پاس ہے transparent related acute lung injury that is imported as well اچھا میں دیکھ نوں پیچھے والے میں کچھ رہے تو نہیں گیا اچھا اس میں transparent related acute lung injury کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈونر سے blood دیا کیسے ڈونر سے اس کے اندر ہوتی ہیں anti leukocides anti leukocides antibodies ig g ig g اب یہ کیا کرتی ہے ڈونر ڈونر کے اندر ہم نے اس کو بلڈ ہم نے کس کو دیا پیشنٹ کو دیا کس کو دیا پیشنٹ کو ریسی پیشنٹ کے پاس بلڈ گیا تو جو یہ والی antibodies تھی یہ ریسی پیشنٹ کے لنگ کے اوپر effect کریں کیسے اوپر لنگ کے اوپر کیسے افیق کریں گے لنگ کے اوپر لنگ کے ادر جو لنگ کی جو ریس ہیں وہاں پر لنگ کی کے پاس جا کے اس کی ویزو ڈیلیشن ہوگی اس طرح کیا ہو جائے گی ویزو ڈیلیشن کے علاوہ ان کی پرمیمیلیٹی بھی انکریز ہو جائے گی پرمیمیلیٹی کیا ہوتی ہے کہ ان کی اندر سے چیزیں ایزیلی موو کر سکیں گی کی اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب یہ پرمیمیلیٹی بڑھ گئی ہے تو جو اندر کا فلویٹ ہے وہ ایزیلی بہر موو کرے گا تو آپ کو پلمانری ایڈیمہ ہو جائے گا پلمانری یہ کیا ہوتا ہے پلمانری ایڈیمہ ایڈیمہ کیا ہوتا ایڈیمہ جو جہاں پہ انٹرسٹیشل آپ سپیس ہوتی ہے وہاں پہ انٹرسٹیشل جگہ پہ آپ کا فلویٹ جانب سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اسے بولتے ایڈیمہ اور اس کو پلمانری ایڈیمہ کیوں کہ یہ کہاں ہو رہا ہے لنگز میں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ڈونر کیا لیکو سائٹس ان کے خلاف انٹی بار کیسے پاس آپ کے ڈونر کے پاس یہ انٹی لیکو سائٹس انٹی بار ڈی جی آپ کے نیوٹرو فلز کو ایکٹیو کریں گے اور نیوٹرو فلز کیا کریں گے اس کی جیسے ویس ڈیلیشن بھی ہو گی اور جو فلویڈ ہے وہ بہر نکلے گا جب فلویڈ بہر نکلے گا تو آپ کو کیا ہو جائے گی پلمانری ایڈیما ہو جائے گا پلمانری ایڈیما ہو جائے اور اسی وجہ سے جب جب آپ کے لنگ کے اندر فلویڈ اکٹھا ہو رہا ہے تو اس سے آپ ریسپیرائٹری سینڈروم ہوگی ریسپیرائٹری ڈیسٹرس سینڈروم ہوگی کیا آپ صحیح طرح سے سانس لے پائیں گے اپنا نئی اس میں فلویڈ اس کی جو تینشن ہوتی ہے اس کے اپنی وہ کونسی سرفیکٹن جو ہوتا ہے سرفیکٹن وہ صحیح طرح کام کر پائے گا مجھے بھول رہا پریشر لنگز کے اندر سرفیس سرفیس ٹینشن سرفیس ٹینشن آپ اس پر پرابلم ہوگا تو آپ کیا ہو جائے گی ریسپیرائٹری ڈیسٹرس سینڈروم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک آگے آگے سمجھ ہیں تو یہ اس کی جو لائنگ ہوتی ہے اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں تو سینڈروم ہو جاتی ہے اچھے یہ نان کالڈیوجینک پلمونری ایڈیما ہوتا ہے کالڈیوجینک کیا ہوتا ہے کالڈیوجینک ایڈیما کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہیڈر سٹیٹک پریشر ہوتا ہے بلڈ ویسل کا ہوتا ہے یہ اگر یہاں سٹیٹک پلمونری ایڈیما یہ جو ہو رہا ہے اس میں آپ دل ہے وہ نہیں ہے اس میں آپ دیکھ ایڈیما بھولتے تو یہ سمجھ آگیا سمجھ آگیا پاکی بات ہے آپ کو بتا ہے یہ نیوٹروفیلز میں نے بتایا تھا 50% نیوٹروفیلز کہاں سکویسٹیٹڈ ہوتے ہیں کنٹرول کے ہوتے ہیں سٹک کیے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا پلمونری اس میں ہوتے ہیں یاد ہے بھول جاتے ہیں آپ لوگ وہاں سٹک کیے ہوتے اوپر سے وہاں پہ انٹی لیکو سائٹ آتے ہیں تو نیوٹروفیلز زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ زیادہ انٹرولیمیشن کس کر دیتی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگیا ہے ریٹنگ کریں اس کی ہم ریٹنگ کر لیتے ہی ایک ایک ہی میکنیزم ہوتا ہے وہ کہتا لے کے آنا اس کو وہاں پہ گائیڈ کر لے کے آتا ہے نیوٹروفیلز آر ایکٹیویٹی بائی ایک ایک زیادہ انٹی لیوکسائی انٹی باڈی باڈی اس کی ایکٹیو ہوتے ہیں انتر ٹرانس فیوز بلڈ انٹرلی 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 میڈی 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 ایک سمجھ آگیا باکی بات ہے کہ نہیں ویدن منٹس ٹوب سیکس آرز ویدن منٹس سیکس آرز یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئک ریسپانس ہوتا ہے اس کا اور ریسپیری اس کی کلینیکل فینڈنگ نہیں ہوگی اور نان کانڈی جن پرون پرمولی ایڈی ہوگا آپ کو اور یہ دیکھا رہے کہ ہوسٹ نیوٹروفیل ہوسٹ نیوٹروفیل اور ڈونر کی ڈی لیکوسائیڈ انٹی جن یہ چیز یاد رکھنی ہے کس کی ڈونر کی تھی اور نیوٹروفیل کس کے سکتے سمجھ آگی چیز اور یہ ایمپورٹڈ ہے اس کے بعد آس ڈس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیلی ہیمولائیٹک ٹرانسپیرن ریاکشن میں دیکھ لوں کہ پیچھے کچھ ڈیہ تو نہیں گیا آپ کا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی یہ لفظ کیا ہے انیمیسٹک انیمیسٹک ریسپونس ہوتا ہے آپ کا انیمیسٹک ریسپونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بار آپ کو یہ انٹیجن آیا اس کیا بن گئی انٹی بار ہم کہتے انٹی بار میمیری کی طور پر رہ جاتی ہے اگر میمیری کی طور پر رہے تو انہیں ہم یہ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے اس کو بھول جائے انٹی دوبارہ آیا دوبارہ ریپی پروڈکشن کیا بن